اس وولکم ٹو مائی چانل تو دوستو آسک اس ویڈیو کے اندر جس فلم کے ریگارڈنگ بات کرنے والا اس کانہ میں ٹلیو سکوئر یہ فلم آپ کو کون سے اوٹی ٹی پلٹ فارم پر کون سے سیٹل ہے چانل پر اور کس یوٹیوب چانل پر یہ فلم آپ کو آفیشلی فری میں ہندی ٹپڈ میں دیکھنے کو ملے گی تو دوستو آسک اس ویڈیو کے اندر ان سبی کو پر جانکاری دینے والا ہوں اس کے علاوہ دوستو ٹلیو سکوئر فلم سے جوری سب ہی کی سب انٹرسٹنگ فیکٹس یا پھر فن فیکٹس کو پر بات کی جائے گی اور اس کے علاوہ اس فلم کی بیچٹ مووی کی ورلڈ وائیڈ ٹوٹل باکس آفیس کلیکشن مووی کی پری پروڈکشن پوس پروڈکشن یا تک کی فلمنگ سے لے کر مووی کی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میوزیکل ڈپارٹمنٹ کیسٹنگ اور کیریکٹر کے ساسد اس فلم کی پوری کہانی کو بہت ہی بڑی اطرقی سے ایکسپلین کرنے والوں اسی ویڈیو میں تو ویڈیو کاف انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کا اپلوگ سرو سے لے کر انٹ تک اس ویڈیو پر بنے رہے گا ویڈیو کو سرو کرنے سے پہلے آپ سب اسے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ بھی ہے اگر آپ سب نے ابھی دیکھی چان کو سبسکرائب نہیں کی ہو تو چان کو سبسکرائب کر لے اور ساسد بین نیوٹفیکشن کو آن ضرور کر لیجئے گا تو اچھے ہلے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیاسو ٹلو سکوئر اور میں آپ سبھی کو بتانا چاہوں گا کہ یہ فلم سیکوئل ہے پارٹ ون کی جہاں سے میں بات کروں ڈیزے ٹلو کی یہ فلم سیکوئل ہے اور ساتھ اس فلم کی سیکوئل کا ٹیل کا نام دیا گیا ہے ٹلو سکوئر یا پھر ڈیزے ٹلو ٹیٹل کے ساتھ بھی اس فلم کو جانے جاتے ہیں انہیں کی نام سے جانے جاتے ہیں تو جیاسو ٹلو سکوئر ایک سال ور چوبیس کے فلم ہے اور رومنٹک ڈراما کامیڈیف فلم ہے تیل گو فاسا کی فلم ہے جس کو کی ڈیریک کیا ہے دوستو فلم کی جو ڈیریکٹر کی اگر بات کرتے ہیں فلم کو ڈیریک کیا ہے دوستو ایک ڈیریکشن کے معاملے میں اور ساتھ اس فلم کی ڈیریکشن کے ساست فلم کی سٹوڑی کی اگر بات کی جائے تو جیاسو فلم کی سٹوڑی کو کمپلٹ کیا ہے سیدو اینڈ ربی انتھنی اینڈ پورڈا نے جہاں پر فلم کو پروڈوس کیا گیا تھا سوریہ دیوے ناغرہ ویم سی اینڈ سائز سنجنہ نے جہاں پر آپ کو اس فلم میں لیڈ رول کی اگر بات کی جائے تو جیاسو سیکوئل کی طرح جیاس میں بات کر رہا ہوں پارٹ ون کی پارٹ ون میں آپ کو جو کلاکر نظر آئے تھے جیاسو میں لیڈ ایکٹر کی بات کر رہا ہوں جیاسو سیکوڑ جو نظر آئے تھے اور سیم ہی آپ کو یہاں پر پارٹ ٹو کے اندر بھی نظر آئیں گے اسے مین لیڈ پلے کرتی ہوئے اور ساتھی کیر ایکٹر کی کر بات کریں تو آپ سبی کو پتا تھا کہ پارٹ ون کے اندر جو ایکٹر سمیں دیکھنے کو ملے تھی اور پارٹ ٹو کی کر بات کریں تو ڈیفرنٹ ایکٹرس آپ کو نظر رہیں گے کیونکہ کہانی کے اندر وہی آپ کو ٹویسٹ دیکھنے کو ملتی ہے کیا آخری ریزنز کیا ہے فلم کے دو لیڈ ایکٹر کو لائک چینج کرنے کا پیچھے کیا کارن ہے اور یہ آپ کو پوری فلم دیکھنے پر ہی پتا چلے گا کیا آخر کیا ریزن ہے جو کہ الگ الگ فلم کے اندر ہیں کہ فلم سیکویل کے اندر ہمیں الگ ایکٹرس دیکھنے کو ملتی ہے تو مین پوائنٹ کیا ریزن ہے اس کے لئے آپ کو پوری فلم جب دیکھنے بیٹھ ہوگی تو آپ کو پتا چلے جائے گا اور ساتھ یہ فلم کو ایڈٹ کیا ہے دوستو یہاں پر فلم کے موسٹ آب دا فلمیں کی اگر بات کرے لائک میں بڑے بڑے سٹارٹ کی فلموں کی بات کر رہا ہوں جہاں تر جو فلمیں ہوتی ہیں لائک نبی نولی کے دوارہ ڈیریکٹ سورے ایڈٹ کی جاتی ہے جب اس فلم کے اندر اور ان کے ایڈنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہاں پر میوزکو اگر بات کرتے ہیں当 جہاں سے اس فلم کے اندر جو میوزک großen 손نے کو ملیںCs جہاں پر موڑا اور مرع موڑے ہیں ل loser منیز کے اندر پر دیکھنے کو ملیںس بڑےے ہیں جس میں بیک ہماریendesر جیسد ڈیریکٹ سورے بہت کرتے ہیں کہamen بھیوسکت کے دوارے کیع ہوئی ہے اور اس فلم کو سیتا رام انٹرٹینمنٹس اینڈ فور چون فور سینماس پروڈکشن بیانر کے نیچے اسپن کو بنایا گیا جب پر فلم کو ڈسٹیووشن کی اگر بات کرے تو جیاسو سائکارائز سٹوڈیو اور اس کے ساتھ ہی فلم کی اگزیک ریلیز کی اگر بات کی جائے تو جیاسو ٹویٹی مارس سالو چوبیس کو اس فلم کو ریلیز کیا گیا تھا سینما گھروں میں اور جس کو کہ اس فلم کا ٹوٹل رن ٹائم کی اگر بات کرے تو جیاسو فلم کا ٹوٹل رن ٹائم تھا ون ٹوئنٹی تھری منٹ کے اسپس اس فلم کو رن ٹائم کے ساتھ بنایا گیا تھا اور اس فلم کو سریفر تیلگو لینگویج کے ساتھ ہی ریلیز کیا گیا تھا فلم کی اگر بجٹ کی اگر بات کی جائے تو دیفنیٹلی فلم کی بجٹ کے اوپر بھی اس ویڈو میں آگے چل کر بات کی جائے تو ویڈو پر آپ دیفنیٹلی بنے رہے گا کیونکہ ہر ایک ڈیٹیلنگ لائک ایک ساتھ بتانا پوسیبل نہیں ہے تو اس کے لئے پوری ویڈو کو دیفنیٹلی دیکھے گا تب ہی آپ ایک ایک لائک فلم سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں ہیں آپ اس کو لائک جو بھی اپ ڈیٹ ویگرہ ہوتی ہے فلم کو بند میں بہند سٹوڑی ہوتی ہے تو ان سب کو کمپلیٹلی اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تب ہی آپ ایک پوری فلم کی کمپلیٹ جان کر لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ فلم کی آئیم ڈیو ریٹنگ کو پر بات کر لیتے ہوں اور ساتھ اس کے آئیم ڈیو ریٹنگ بتانے کے ساتھ اپر فلم کو کہا دیکھنے کو ملے گی یہ بات کر لیں گے اس کے بعد فلم کی کہانی وغیرہ کو پر ایک اپر ادر ڈیٹیلز کو پر بات کی جائے گی تو جانسو فلم کی آئیم ڈیو ریٹنگ کھی گر بات کرے تو جاؤس اس فلم کو آئیم ڈیو ریٹنگ کے طرف سے 7.3 آٹ آف 10 کی ریٹنگ مل ہوئی ہے جاؤس وہ 7.3 آٹ آف 10 کی ریٹنگ مل ہوئے وہ بھی آئیم ڈیو ریٹنگ کی اگر بات کرے تو ان کی طرف سے اتنی ریٹنگ مل ہوئے ہیں اور ساتھی روٹن ٹیموٹو کی اگر بات کرے تو جاؤس وہ روٹن ٹیموٹو اس کے طرف سے اس فلم کو 92 پرسل لوگوں نے یہاں پر اس فلم کو پسند بھی کیا ہوا ہے تو اس سے بھی آپ ایڈیا لگا ہی سکتے ہو اگر آپ سب نے پارٹ ون جیسے اس فلم کا پہلا پارٹ کو اگر آپ سب نے دیکھا ہے تو دیفنیٹلی پارٹو بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں کی فلموں کے کمپریزن کرے تو میں کہوں گا کہ دونوں کا ہی سیکویل جسی سے آپ سے بنایا گیا ہے تو آپ دونوں کو کمپریزن نہیں کر سکتے ہیں ہاں میں دیفنیٹلی کہوں گا کہ میں نے پارٹ ون کو دیکھا تھا مجھے پارٹ ون کافی بڑیا لگا تھا پر اگر دونوں کے کمپریزن کرے تو کوئی ڈیفرنسز نہیں ہے دونوں ہی آپ کو لائک آپ اس طرح سے دیکھو گے کہ یہ فلم کا جو پارٹ ون تھا پارٹ ٹو لائک سیکنڈ ہاں فرسٹ ٹائپ کر کے لائک ایسا بول سکتے ہیں دیکھنے بہتے ہوگا آپ کو پتا چلے جائے گا اس کے ساتھ ہی دوستو اگر بات کی جائے اس فلم کی ریٹنگ کی ہے پھر لائک ریسپونس کے اگر بات کرے کہ آوریل اس فلم کو انٹرنیٹ پر کس طرح کی ریسپونس ملی ہے تو نائنٹی تری پرسن لوگوں نے آپ اس فلم کو گوگل پر پسند بھی کیا ہوا ہے تو آپ لائک کرٹیک ریسپونس اور ریٹنگ سے بھی آپ آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ فلم کو کس لیول کی ریسپونس بہگر آیا پر ملی ہے اور دوستو ہمیں آپ پر فلم کے اگر بجٹ کے اگر بات کرے تو فلم کا پارٹ ون کی اگر بجٹ کی اگر بات کی جائے تو آپ سب بھی کو پتا ہے اگر آپ سب بھی کو نہیں پتا ہے تو دیفنیٹلی فلم کی بجٹ کو پر بھی اسی ویڈیو میں لائک بتانے کی ضرور ٹرائے کروں گا حالانکہ فلم کا بجٹ آخر تھا یہاں پر بات کریں پارٹ ون کی جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے لائک کچھ سیکنڈ پہلی آپ سب بھی کو بتا تھے پارٹ ون کے اگر آپ سب بھی کو بجٹ کے بارے میں اگر آپ کو پتا ہے تو دیفنیٹلی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو اور پارٹ ون کی بزرٹ کے اگر بات کی تو آفیشلی اگر میکرز کی اگر بات کی جائے گی کہ آپ فلم کی میکرز کے دوار اس فلم کی آفیشلی بجٹ کو ریویل کیا ہے پبلکلی تو جی نہیں ابھی تک نہیں کیا ہوا پھر میں آپ کو ویڈیو کے لائک ویڈیو کے انڈ ہوتے ہوتے ہیں میں آپ کو دیفنیٹلی لائک اتنا تو آپ کو بتائے سکتا ہوں کہ اتنی ہو سکتی ہے اور اتنا بجٹ فلم کا پوسیبل ہو سکتا ہے فلم کا بجٹ تو اس کے اوپر تو بات دیفنیٹلی کی جائے گی ویڈیو کے انڈ میں چلیے بات کرتے ہیں ریٹنگ کے اوپر تو الڈی بات کری لیا ہے بات کرتے ہیں اوٹی ٹی پلٹ فارم پر اور یہ فلم کہا اور کیسے کیسے سے آپ دیکھ سکتے ہو تو سب سے ملے اگر بات کریں دوستو اس فلم کی اوٹی ٹی پلٹ فرم کے اوپر دسکشن کر لیتے ہیں کہ کون سے اوٹی ٹی پلٹ فارم پر یہ فلم آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ بھی ہندی میں تو اس کو اوپر ڈسکشن کرتے ہیں تو اچھے لیے اوٹی ٹی پلٹ فارم کہ اگر بات کریں𝘬 ایگر بات کریں کی یہ فلم آپ کو کون سے اوٹی ٹی پلٹ فارم پر یہ فلم اپویلیبل ہو چکی ہے تو جہاں سے اس فلم کو تھیٹر ریلیز کے بعد اس فلم کو دریکل ہوتی ٹی پر پریمیر کیا گیا تھا جو کی نیٹ فلکس پر جانس ہو نیٹ فلکس پر اس من کا ہمیں پریمیر دیکھنے کو ملیتی ہے اپٹر تھیٹر ریلیس کے اگر بات کریں تو جہاں سوگر آپ اس من کو بھی دیکھنے چاہتی ہو تو دیفنیٹلی یہ فلم آپ کو نیٹ فلکس پر دیکھنے کو مل جائے گی باقی دیکھنا نہ دیکھنا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے اور لائک اور سبسکرپسن پیس آپ ہی کا جانے والا ہے تو دیکھیں آنا دیکھیں آپ کے اوپر جمعہ بارے کے ساتھ دیکھیں گی آپ کو دیکھنی ہے یا پھر نہیں بھی دیکھنی ہے اور حالانکہ اگر آپ فلم کو نہیں بھی دیکھتے ہو تو دیفنیٹلی فلم کی دکانی میں آپ کو آگئے چل کے اسی ویڈے میں ڈسکوشن یا پھر اس کو تو ایکسپلینٹ کرنے والا ہوں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو اس فلم سے کچھ اننون کچھ ایسے انٹرسٹنگ فیکٹس آپ اور بھی آپ کو اس ویڈے میں جاننے کو ضرور ملے گی تو اچھا لیے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فلم نیٹ فلکس پر ہمیں دیکھنے کو مل چکی ہیں اور ساتھی اس فلم کو نیٹ فلکس پر لائک ہندی کے ساتھ تیل گو تائمل اور کینیڈا ملی علم لائنگ بچ کی ساتھ ریلیز کیا گیا تھا تو اگر آپ اس پن کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ سکتے ہو نیٹ فلکس پر اویلیبل ہے اوٹی ری پلٹ فارم پر اس کے علا دوستو اگر بات کرے اس فلم کی یوٹیوب کی یا پھر اگر بات کرے سیٹلیٹ چانل کی کہ یہ فلم آپ کو کون سے سیٹلیٹ چانل پر یہ فلم آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور یوٹیوب کے اگر بات کرے تو فلال بانر کنفرمی ہے پر جہاں تک مجھے پتا ہے یا پھر آئیڈیا لگائی سکتے کیونکہ اس فلم کا جو پارٹ ون تھا اس فلم کے جو پارٹ ون کو جو ہندی ریمگ ریٹس کو پرچیس کیا گیا تھا عدیتیا مویس پرائیویٹ لیمیٹیڈ نے جانسو عدیتیا مویس پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے دورہ ڈبنگ کمپلیٹ کروائے گئے تھی اور عدیتیا مویس کے دوبارہ اس فلم کو یعنی کہ پارٹ ون کو پریمیر کہہ گئے تھا سونی میکس سے سرلنچان پر تو مجھے ایسا لگتا ہے پھر ایسا پوسیول ہے کہ اس فلم کی میں بھی اس فلم کرائیڈ سے جیسے کہ پارٹ ون کی طرح پارٹ ٹو کی رائٹس بھی عدیتیا کے مووی کے پاس ہو اور اور میں ٹرائے کروں گا کہ یہ کہنے کو کافی آپ کو آسان بے کے ساتھ